آج میں آپ لوگوں بتانے لگوں کہ آپ کس طرح سے look like audience بنا سکتے ہیں 2023 میں کہ آپ جو ہے کس طرح سے اگر آپ beginner level پہ ہیں تو تب بھی آپ کو سمجھ آجے گا ایک اچھی طرح سے کس طرح سے آپ create کر سکتے ہیں look like audience اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا آپ advance level پہ ہیں پھر بھی آپ کے لیے ویڈیو بہت زیادہ زبادست ہے کیونکہ اس سے جو ہے آپ سیکھ جائیں گے کہ آپ کس طرح سے اپنے existing data کو use کر کے آپ جہاں new audience find کر سکتے ہیں جو کہ facebook جو ہے ہمیں خود find کر کے دیتے ہیں جب ہم اس کو کوئی data دیتے ہیں اگر ہمارے customer کا data ہم دیتے ہیں تو اس جیسا ہی جو ہے ہمیں data provide کرتا ہے facebook اور ہم کوئی ایسا کوئی events دیتے ہیں جس طرح ہمیں view content آگئے یا at card کا دیتے ہیں data اس کی base پہ بھی ہم اگر کوئی existing audience find کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم look like audience start کرتے ہیں آپ کس طرح سے look like audience کو use کر سکتے ہیں کیا اس کا basic process ہے اور ایڈوانس لیول کا کس طرح اس کو use کر سکتے ہیں کیا strategies ہے اس کو تو وہ سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو میں سکھنے کو ملے گا آپ نے اس ویڈیو کا اینڈ تک دیکھنا کوئی point آپ نے miss نہیں کرنا اگر آپ اس چینل پر نیو ہے تو اس چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو آپ نے لازمی لائک کر دیں اور شیئر کر دیں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ facebook advertising سکھنا چاہتے ہیں اور ان کا جو ہے ایڈوانس لیول پہ جانا چاہتے ہیں اپنے lookalike audience کو create کر کے اپنے جو store اس کو scale کرنا چاہتے ہیں اپنی service کو بیچنا چاہتے ہیں اپنے ڈیٹا کو use کر کے تو یہ ویڈیو ان کے لئے بہت زیادہ ضبادست ہے تو آپ نے simple آپ نے آجانا اپنے add manager میں اور add manager میں یہ آپ کو three lines آپ کو دکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ جب click کریں گے audience پہ آپ کے پاس یہ آجا گا اب یہاں پہ آپ نے create audience پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ کو دو جو ہے آجانس مل جائیں گی ایک custom audience ایک lookalike audience اب lookalike audience بنانے سے پہلے نا آپ کے پاس پہلے custom audience ہونا بہت ضروری ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو lookalike audience ہوتی ہے نا وہ بنتی ہے جو کہ آپ نے پہلے data جو provide کرنا ہوتا ہے نا facebook کو اس کی base پہ جو ہے lookalike audience بنائی جاتی ہے آپ کے پاس کوئی source ہو lookalike audience بنانے کے لئے آپ جاتے ہی آپ lookalike audience نہیں بنا سکتے جب تک آپ کے پاس data نہیں ہوگا تو آپ نے کچھ نہ کچھ آپ نے اپنے store پہ اپنی website پہ اپنے page پہ اپنے گروپ میں اپنے instagram page پہ کوئی نہ کوئی آپ نے کوئی action لینے ہیں لوگوں کو لے کے آنا ہے جس کی base پہ آپ source create کریں گے پھر آپ اس کی base پہ lookalike audience create کریں گے اب یہاں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا source کیا ہے lookalike audience create کرنے کا source کیا ہے اب source بہت سارے ہیں جس میں value based source بھی ہیں اور other sources بھی ہیں آپ کے پاس یہ جو ہم نے custom audience بنا رکھی ہیں تو اس کی base پہ جسے website visitor ہے اور یہ ہم نے page کی base پہ بنا رکھتے ہیں کہ جو page ہمارا ہے اس کی base پہ آپ بنا سکتے ہیں کہ page پہ جتنے like ہیں اور یہ ہے کہ جس نے انہیں دوسرا page ہے یہ تیسرا page اس طرح سے آپ کے پاس بہت سارے sources ہو سکتے ہیں اگر آپ lookalike audience بنانے جا رہے ہیں تو یہ value based ہے میں ان کے آپ اس base پہ select کرتے ہیں کہ آپ facebook کو بتا دیتے ہو کہ جو میرا ایک customer ہے نا وہ میرے سے اتنی اس کی جو worth ہو نا وہ اتنی ہو کہ وہ اتنی کی purchase کرتا ہو ایک منت میں یا اتنے کی وہ shopping کرتا ہو online تو وہ value based آپ source select کر سکتے ہیں یہاں پہ simple میں ایک source select کرتا ہوں website visitor اور یہاں آپ location select کرتے ہیں جس location کی آپ بنانا چاہتے ہیں اس طرح سے جو ہے آپ بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو میں شروع سے میں بتا دوں کہ آپ custom audience کس طرح سے بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ جائیں اور یہ custom audience ہے اب custom audience دو طرح کی ایک یور source جو آپ facebook کو خود data دیتے ہو ان کے facebook سے بہائر جس طرح ویب سائٹ ہے وہ facebook سے ہیڈ کر ایک الگ آپ کا platform ہوتا ہے آپ کی ہوتی ہے catalog آپ کا ہوتا ہے custom list آپ کی ہوتی ہے offline activity آپ کی ہوتی ہے یہ sources ہے جو کہ facebook کو آپ دے سکتے ہو اگر آپ facebook سے باہر advertising کر رہے ہیں یہ ہے جو facebook کے اندر رہ کے آپ اس کو data دیتے ہو اس میں ویڈیو ہے ویڈیو ایڈ چلائیں گے تو facebook کے اندر ہی وہ ویڈیو چلے گی تو lead form ہے lead form بھی آپ facebook کے اندر ہی رہ کے آپ چلاتے ہیں instant experience ہے اس کو بھی آپ اندر ملک کے اپنے ایڈ لیول پہ چلاتے ہیں اور instagram اکاؤنٹ ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے ایورس ہے facebook پیج ہے شاپنگ ہے تو یہ جو ہے جو آپ کے facebook کے اندر آپ کی جو activities ہو رہی ہے اس کی base پہ بھی آپ facebook کو data دے سکتے ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ use کیا جاتا ہے وہ ویڈیو وال ہے اس کے بعد جو ہے instagram اکاؤنٹ ہے پھر facebook پیج ہے پھر lead form ہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ matter source آپ دے سکتے ہیں ان کو یہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے website visitor جو ہے ان کو target کیا جاتا ہے تو اب ان میں سے کوئی بھی آپ select کر سکتے ہیں تو میں select کر لیتا ہوں website اور سب سے پہلے جو ہے ہم نے custom audience بنانے ہوتی ہیں look like audience بنانے سے پہلے یہاں سے جو ہے ہم نے source بتانا ہے کہ ہمارا source کیا ہے یہ ہمارا pixel select ہو گیا یہاں پہ جو ہے ہمیں event پوچھے جا رہے ہیں کہ کون سے events کو آپ target کرنا چاہتے ہیں آپ website visitor کو target کرنا چاہتے ہیں آپ people وہ visit specific web page visitor by the time spent کی جس نے time spent کی ہے اور یہ events ہے page view content search purchase اور complete reservation اب یہاں پہ آپ نے یہ بات سوچ نہیں ہے کہ look like audience کا کیا مطلب ہوتا کہ جو data آپ وائٹ کرتے ہیں facebook کو اس طرح کا ڈیٹا فائنڈ کر کے دیتے ہیں اب mostly لوگ جو ہے آہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ view content select کر لیں ٹھیک ہے اس کا ڈیٹا facebook آپ جب آپ اس کی look like audience بنائیں گے facebook آپ اس طرح کا ڈیٹا نکال کے دے گی تو اس کی strategy یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ آپ mostly کوشش کریں گے آپ purchase جو event ہے نمو select کریں کہ facebook جو ہے آپ اگر آپ کا goal sale ہے تو facebook جو ہے آپ کے جو purchases آئی ہوں گی website پہ ان کو select کر کے look like audience بنائے گا اور آپ کو پھر اس طرح کے اور customer فائنڈ کر کے دے گا minimum جو آپ کے پاس data ہونا چاہیے نا وہ 100 ہونا چاہیے 100 ہے نا تو minimum اس سے کم ہوگا تو اب quality کم ہو جتنا زیادہ آپ data provide کریں گے facebook کو اتنی اچھے ہی quality look like audience بنے گی تو ہمیشہ آپ کوشش کریں گے آپ کے پاس purchase is زیادہ آجے 100 سے زیادہ آجے جتنا بھی تو اس کو آپ use کریں look like audience بنانے کے لئے تو اب یہاں پہ آپ نے کون جس کی بیس پہ آپ فدر اپنی کمپین کو سکیل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے code audience new آپ audience فائنڈ کرنا چاہتے ہیں اس کی بیس پہ جو ہے آپ نے یہاں پہ کرنا ہے میں کر لیتا ہوں purchase ٹھیک ہے اب purchase کتنے دن پہلے اب یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ جو retention rate ہے نا یہ بھی بہت زیادہ matter کرتا ہے impact کرتا ہے آپ کی quality of audience کے لئے look like audience کو بنانے کے لئے تو اگر جتنا کم time spam میں آپ کے زیادہ purchases آئیں ہوں گے تو اتنی زیادہ look like audience دے سکتے ہیں ایک حصد تیس دن میں آپ کی 100 purchases آئیں ہیں یا آپ پندرہ دن میں آپ کی 100 purchases آئیں ہیں ان دونوں میں سے quality کون سی ہے پندرہ دن کی اندر اگر 100 آپ کی آگئی ہے نا اس میں ان کے آپ کے پاس جو audience ہے وہ بہت اچھی audience ہے scalable تھی تو اس کی بیس پہ اگر آپ look like audience بناتے ہیں تو آپ کو بہت اچھی quality audience ملے گی تو یہ چیزیں آپ نے custom audience بناتے ہیں لازمی یاد رکھنا ہے اگر آپ اس کو use کر کے future میں وہ بنانے جا رہے ہیں look like audience یہاں پہ اپنے audience کا نام لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے کس لئے ہے کتنے دن کے لئے تو یہاں سے آپ events کی بیس پہ بنا سکتے ہیں باقی آپ کے پاس پہلے سے بنا ہوا ہے تو میں وہ select کر لیتا ہوں otherwise آپ یہاں پہ ایک اور بھی ہے یہاں exclude بھی کر سکتے ہیں for example آپ یہاں purchase کرنا چاہ رہے ہیں اور تیس دن کی اور آپ نے چاہتے ہیں کہ میں جو ہے last جو recently 30 days ہے نا یہ اس کی ہوگی لیکن اس سے پہلے جو آپ نے audience بنا ہو یہ 180 days کی وہاں اس کو آپ exclude کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں سے یہ کر سکتے ہو اور اس کو آپ exclude کر سکتے ہو اگر آپ کی کوئی audience بنی ہوئی ہے تو اس کی بیس پہ آپ یہاں پہ اس کو exclude کر سکتے ہو اب یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں purchase 30 days کو نا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے purchase ہیں ٹھیک ہے میں کرنا چاہتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم 30 days کو target کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے 180 days اب یہاں پہ select کریں گے تو یہاں پہ کیا اس کا concept کیا بن رہا ہے آپ جو ہے ان لوگوں کو exclude کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ آپ یہاں پہ اس کو آپ نے ہمیشہ زیادہ رکھنا ہے 180 days اور اس کو آپ نے 30 days رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے جو پیویس 180 days ہے اس کو آپ کا ایڈ شو ہو لیکن جو recently جنہوں نے آپ کا ایڈ دیکھنا اس کو آپ کا ایڈ شو نہ ہو اس کی بیس پہ جو ہے آپ یہ lookalike audience جتنے advance level پہ آپ جانا جاتے ہیں آپ جا سکتے ہیں lookalike audience کو use کر کے لیکن یہ custom audience آپ کو اب یہاں پہ بھی بنا سکتے ہیں custom audience تو اور آگے جا کے آپ اس کی بیس پہ lookalike audience بنا سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو back کر دیں کہ میرے پاس جو audience ہے میں وہ آپ کو بنا کر دکھا دیتا ہوں یہاں پہ جس طرح source ہم نے بنا لیا تھا اس کی base پہ جو ہے آپ یہاں پہ source بنا سکتے ہیں یہاں create new source بھی آپ کر سکتے ہیں custom audience کو use کر کے اور value base آپ custom audience بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں کر لیتا ہوں website visitor اب یہاں پہ آپ نے location بتانا ہے کس location میں آپ targeting کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ آپ country base کو ہی target کر سکتے ہیں کہ آپ facebook کو بتا رہے ہیں کہ جو میرے website visitor ہے نا تو اس طرح انہا کے audience آپ کو find کر کے دے پاکستان میں اب یہاں اس کو آپ بتا دیتے ہیں اور کتنی یہ جو آپ کو audience size بتایا جا رہا ہے نا یہ بہت زیادہ matter کرتا ہے اگر آپ بنانے جا رہے ہیں اگر آپ 1% ہے پاکستان میں اس کی 61 618000 جو ہے اس کے size ہے جو آپ کی ویب سائٹ پہ visitor جنہوں نے visit کیا ہے نا اس کا پاکستان میں size جو ہے 1% exact most similar جو audience ہے جتنا آپ اس کو increase کرتا جائیں گے اتنی ہی اس کی quality کم ہوتی جائے گی اور quantity زیادہ ہوتی جائے گی یہاں پہ آپ کو quality ملے گی لیکن quantity نہیں ملے گی یہاں پہ آپ کرتے رہیں گے اس کی آپ کو quality کم ہوتی جائے گی لیکن quantity بڑھتی جائے گی جتنا آپ اس کو کریں گے اتنا ہی آپ کا size بڑھتا جائے گا یہ دیکھیں جتنا آپ نے زیادہ کیا اتنا ہی آپ کی audience کا size بڑھ گیا ہے تو اس لئے آپ اپنے جو ہے اگر ون پرسنٹ رکھتے ہیں تو بیسٹ ہے اور آپ ایسی audience کو find کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ in future میں آپ اپنے products کو scale کر پائیں تو میں آپ کو recommend کروں گا آپ 3% جو ہے یہ audience select کریں 3% جو audience سے وہ best work کری ہے two zero two three میں تو آپ نے ہمیشہ یہ کوشش کرنے کہ آپ کی جو lookalike audience ہو وہ 3% ہو تو یہاں پہ اپنے website visitor select کر لیا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو create کر دینا ہے یہاں پہ ہمارا پس create ہو گیا ہے lookalike audience 3% all website visitor اب ہم یہاں جاتے ہیں اپنے ایڈ بنیجر میں یہاں اپنی campaign create کرنے ہی کوشش کرتے ہیں یہاں میں سیل سٹ کرتا ہوں اور میں اس کو continue کر دیتا ہوں یہاں اس کو میں manual کر دیتا ہوں جب آپ lookalike audience کی بیس پہ جب آپ campaign setup کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کچھ باتوں کا لازمی خیار رکھنا ہے جہاں پہ لوگ mistake کر رہے ہوتے ہیں آپ نے آنا اپنے asset level پہ میں آپ کو بتا دے دوں کس طرح سے آپ نے کرنا ہے یہاں پہ آپ نے add to code کی جگہ نا یہاں پہ اپنے conversion ہی slide کرنا ہے purchase آپ اپنی campaign کو purchase کی بیس پہ ہی اس کو optimize کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے asset اس کو نیچے آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے custom audience جب select کرنی ہے نا یہاں آپ نے lookalike audience جو ہم نے بنائی تھی 3% website visitor وہ آپ نے یہاں select کرنی ہے اس کو آپ نے یہاں سے جو ہے آپ نے exclude کر دینا ہے اپنے website visitor ٹھیک ہے کیونکہ آپ call audience کے لئے add چلا لیکن جو پہلے سے visit کر چکے نا ان کو آپ کا add show نہ ہو اب جس بیس پہ ہم نے یہ بنائی تھی all website visitor اس کو ہی ہم یہاں سے purchase all website visitor جو ہوں گے ہم اس کو وہ کر دیں گے exclude کر دیں گے all website visitor ٹھیک ہے lookalike audience ہم نے set کر لی ہے اب اس کی بیس پہ ہم نے all website visitor کو ہم نے remove کر دی ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں facebook page کے جو انگیجرز ہیں ان کو بھی absolute کر سکتے ہیں جو instagram کے انگیجرز ہیں ان کو بھی absolute کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے اگر آپ جو ہے وہاں پہ آپ نے جو lookalike audience بنائی تھی نا وہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے پاکستان میں آپ نے اس طرح کے لوگ فائنڈ کر کے دو جس طرح میں ڈیٹا دے رہا ہوں facebook کو آپ نے کہا تھا لیکن یہاں آپ 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 کے پاس option ہے کہ آپ کہاں targeting کرنا چاہ رہے ہیں facebook نے آپ کو ڈیٹا فائنڈ کر کے دے دی ہے اب آپ جو ہے یہاں پہ اگر آپ local marketing میں target کرنا چاہ رہے ہیں ایک city based target کرنا چاہ رہے ہیں تو اب یہاں پہ location میں پاکستان کی جگہ آپ city اپنا select کر سکتے ہیں ورنہ آپ as it اس کو رہنے دیتے ہیں یہاں gender بھی آپ نے نہیں چھیڑنا اور نہ ہی آپ نے age کو touch کرنا ہے اس کو بھی آپ نے نہیں کرنا demographic پہ کچھ بھی آپ نے نہیں کرنا اور اس کو آپ نے ایسے ہی رہنے دینا ہے mostly لوگ جو ہے جب lookalike audience کے لئے campaign setup کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ وہ اتنے سارے وہ detail targeting کر لیتے ہیں اور بہت کچھ جس طرح آپ road targeting کرتے ہیں ویسے ہی آپ نے کرنا ہے لیکن یہاں پہ آپ نے lookalike audience لیٹ کرنی ہے اور یہاں پہ اپنے اس کو exclude کر دینا ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ campaign setup کرتے ہیں جب آپ horizontal scale کر رہے ہوتے ہیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگر نہیں سمجھ آئی تو آپ جس وڈیو کو command box میں سے مزید پوچھ سکتے ہیں